باتوفی کے باری طالع آج کی یہ بابرکت نشست ہم نے اپنی والدہ مرہومہ کے اسالے سواب کے سلسلہ میں مناقر کی ہے باسمیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ماجی کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کی زندگی برکی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں عالی مقام نصیب فرمائے کل چہلم دسوان یا سلانہ برسی کے عنوان پر جو محافل مناقر کی جاتی ہیں ان کی باقاعدہ طور پر مقصدیت ہے جس کو اہل دین نے بیان کیا ہے اس طرح کی جتنی بھی محافل ہیں ان کے بنیادی طور پر تین مقصد ہیں پہلا مقصد مرنے والے کے لیے دعا بخشش کرنا دوسرا مقصد پسمانگان سے اظہار تازیت کرنا اور تیسرا مقصد جانے والا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گیا کہ صاحب آج میں جا رہا ہوں کل تمہاری بھاری ہے یہ تین بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے ان محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے پہلا مقصد مرنے والے کے لیے دعا بخشش کرنا ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا بندے اور رب کے تعلق کا نام ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے اکٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور جولیاں پھیلا کر دعا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ مجھے حیاء آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوا ہاتھ خالی کیسے پلٹا وہ اپنے بندوں کو اتا کرتا ہے اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے میرے حضور جولی پھیلا کر دعا کے ہاتھ اٹھا دیں دعا کی قبولیت یہ ہر شخص چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو میں آپ کو اللہ کی رسول کی دہلیز پر لیے چلتا ہوں اور ایسی چوکھٹ سے ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کی کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میں جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعا کو قبول کر لے یہ کتنی بڑی بات ہے اب اتنا بڑا سوال اس کے لئے پورا نصاب دیا جاتا کہ یہ پورا نصاب ہے اس کے اوپر عمل کرو گے پھر تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے لیکن چوکھٹے رسول سے دو لفظی جواب ملتا ہے سائل پوچھتا ہے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے تو میرے حضور نے دو لفظی جواب دیا حضور میں ساد اپنا لکمہ حلال کا کر لو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گا یعنی اس بات کا یقین پیدا کرو کہ جو مو سے حلق میں اترے گا وہ حلال کا ہوگا تم اس بات کی زمانت دے دو میں محمد تمہیں ہر دعا کی قبولیت کی زمانت دے دیتا ہوں آج میں اور آپ غور کریں ہر شخص کو یہ گلہ ہے بعض کاتا ہم بیٹھی ہوتے ہیں تو کئی لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں یہ ساڑی تو سنی نہیں جان دی تو غور کرنا ہوگا کہ کیا ہمارا لکمہ حلال کا ہے اگر نکمہ پاک ہے تو حضور بشارت دے رہے ہیں حضور زمانت دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مستجابت دعوات بنا دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کماغ کیسے رہیں اس چکر میں کہ میری اولاد کی بھی جاگیریں ہو جائیں ان کے بھی پلاڈ بن جائیں ان کے بھی پلاڈیں بن جائیں اس چکر میں اپنی آخرت برباد کر لیں یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے یہ بڑا ہوا قبرستان صبح و شام مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میاں اتنا بوجھ نہ اٹھانا جو کل تم نبھائی نہ سکو اتنا بوجھ اٹھائیں جو ہم نبھا سکے پاکیزہ کھلائیں تھوڑا کھلا لیں ہم سمجھتے ہیں شاید لاکھوں کروڑوں پر اپنی اولاد کیلئے چھوڑ کر جائیں گے تو شاید اولاد پیچھے سے بہت کچھ ہمارے لئے لے کر آئے گی ایسا نہیں ہوگا جس اولاد کو صرف آپ نے دنیا کا مال دیا وہ آپ کے جہاں دنیا میں تو کام آجے تو آجے ورنہ آخرت میں وہ کام نہیں آئے گی جن کو آپ نے حلال آرام کی تمیز بھی نہیں دیا جن کو آپ نے صرف یہ بتایا پتر نوڑ کا مال ہے دو دنی چار بس یہی سب کچھ ہوتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا ہو جی بیکھی جائے گی جنہوں نے یہ پہاڑے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ پھیلا ہوا قبرستان مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ میاں اپنے کندوں پر اٹھا کے لا کے رکھے آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں اور ان کی نام کی تختی بھی تمہیں سنبھال کے اس کو ہر مہینے کے بعد صاف کروانا پڑتا ہے ورنہ تو وہاں بر جب ان نام اور نشان بھی مٹ جائے تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ صرف دنیا کا مال حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر اگر کمارے ہیں تو یہ کالوہ بالے آخرت ہے یہ جہنم کا اندن ہے اور اس سے حضور پر مارے ہیں جو اس کا لکمہ حلال کا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا اور اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچا اب غلاف کعبہ کو پکڑ کر حضور پر ماتے لنبے لنبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے لیکن فرمایا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے جو لکمہ کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے اور جو پیٹ پلا ہے وہ حرام سے پلا ہوا ہے میرے حضور پر ماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے وہ حرم کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کے بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں اس نے حرام کا لکمہ کھایا ہے تو میں اور آپ اپنا اس پر غور کریں بار بار غور کریں اور علامہ نے یہ بات نہیں کی ہے کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو اس پر آپ غور کریں کہ آپ لکمہ حلال کا کھلا رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ لکمہ حلال کا اور اولاد بے وفائی کر جائے یہ کبھی نہیں ہوگا لیکن اگر لکمہ مشکوک ہے یا حرام کا ہے اور آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں پتر ڈاکٹر بن جائے گا پتر انجینئر بن جائے گا تو یہ کل کوئی میرا کوئی سہارا بنے گا تو لکمہ حلال کا نہیں ہے آپ نے اس سے زیادتی کی ہے کہ آپ نے اس کو حرام کھلایا ہے تو یہ مارے میں ایک دن وہ گاڑی ٹیوٹا شوروم پہ لے کر گیا تو میں نے کہا کہ اس کی ایوریج میں فرق پڑ گیا ہے تو اس کا کوئی حل بتا دیں تو وہ کہنے لگے آپ کی گاڑی کا صرف اتنا آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم ایک دو بار اس میں ہائی آکٹین پیٹرول ڈالوا لیا کریں تو جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک چلے گی تو اگر اس میں ناکس پیٹرول جائے گا تو اس کی کوالٹی میں فرق آئے گا تو میں نے کہے یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے اگر اس میں بھی ناکس پیٹرول جائے تو یہ بول پڑتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جو چھے فٹ کا شہکار حضرت انسان راب نے بنایا ہے کیا اس نے اس کے رکھانے کے لئے کوئی ذابطہ نہیں رکھا تھا کہ اس کے اندر کیسی غزات جانی چاہیے اس کے اندر کیسی چیزیں جانی چاہیے اگر یہ حرام کی جائیں گی تو بدن بول پڑے گا کہ تُو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اپنی اولادوں کو حلال کا کھلاو تھوڑا کھلا لو لمبی گاڑی اونچے محلات کے خواب اگر حلال سے پورے ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اگر آپ حرام کمارے ہیں تو یہ وبال جہنم ہے اور یہ کل آخرت میں پتا لگے گا کہ کتنی بڑی زیادتی ہے جو اپنی اولاد کے سر کے آزاد کر کے آئے ہوں ہمارے ایک دوست میں تو وہ کہتے کہ لاہور میں کہتے کہ میری حلات کچھ ٹھیک نہیں تھے تو میں تو نوکری کرتا ہی کرتا تھا تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اس طرح آخر اجاد پورے نہیں ہو رہے تو تم اگر کوئی کوشش کرو تو میں کسی ہوتل والے سے بات کرنے تو کوئی ایک دو کھانے پکا کہ ہم گھر سے بھی جوا دیا کریں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ہمارا گزر اوقات اچھا ہو سکتا ہے تو وہ کہتے کہ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ میں کھانا گھر میں بھی تو پکاتی ہوں تو یہ تو چلو بہتر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اب ہم نے دو تین ہوتل لگا لیے تو اب ہم جو ہے وہ کھانا میری گھر والی بنا دیتی ہے اور میں جا کر دیا تو تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے بیٹے نے ہمارے سے بڑی بدتمیزی کی اور اس نے سخت لہجے میں ہم سے بات کی اور میں اور میری بیوی دونوں جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ حلال کا کھلائیں تو اولاد وفادار ہوتی ہے تابع دار ہوتی ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تین دن تک سوچتا رہا تو تین دن کے بعد میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میں اپنی بات کی قسم دیتا ہوں کہ میں نے حرام کا نہیں کمایا میں تھوڑا زور کمایا لیکن میں حلال کا کما کے لائے ہوں اب تم بتاؤ تم نے کوئی خیانت تو نہیں کی ہے تو وہ کہنے رہے گی میں نے خیانت کیا کر رہی میں تو یہ ہٹل میں کھانا پکا کے بیٹھو میری تو کوئی خیانت نہیں ہے میں کون سا کمانے جاتی ہوں اس نے کہا نہیں تم غور کرو یہ جس لہچے میں بات کر کے باہر گیا ہے تین دن ہو گئے مجھے تنین نہیں آ رہی کہ میرا بیٹا میرے سے اتنا بے وفا ہو گیا تو کہتے ہیں تین دن کے بعد میری گھر والی نے ہاتھ جوڑ دیئے اور اس نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن میں تھکی ہوئی تھی اور بچے سکول سے آئے ہیں تو میں ان کے لئے الگ سے کھانا نہیں بنا سکی تو وہ جو ہوتل کا کھانا تھا اس میں سے میں نے ایک پیالی رکھ لی کہ چلو دو بچے اس سے کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ جو ہوتل والی پیالی میں نے خیانت کر کے رکھی الگتا ہے یہ اس کا اثر ہے